انجینئر سے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں جو ایج ریلیکسیشن کا ایشو ہے وہ بھی میں نے بتا دیا کہ اپر ایج ریلیکسیشن کا نوٹفکیشن آ جائے گا کچھ ہی دنوں میں تو اس میں آپ لوگ جو تھرٹی پلس ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سیلیبس کیا ہوگا اس کو ایس سیس ٹی کے لیے سیلیبس کا اندازہ فلا لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کا سیلیبس جو ہے وہ بعد میں ایشو ہوتا ہے ویبسائٹ پہ جاری کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کیٹیگری ہے اور جرنل کیٹیگری ہے تو اس میں سائنس کیٹیگری میں اتنے سارے سبجیکٹ جب ایک ساتھ انہوں نے دیئے ہوئے ہیں تو یہ یعنی یہ جرنل ایک ٹیسٹ ہوگا جس میں سائنس کیٹیگری کو یہ جرنل سائنس میں یا ایوری ڈی سائنس جس کو کہتے ہیں اس میں کور کریں گے یعنی اس میں ماتمیٹکس کے کوسشن بھی ہوں گے جرنل ایبلیٹی وغیرہ ایپٹی ڈیوڈ کے یعنی اور سیمپل کروں تو اس میں سیکونس سیریز ہو گئے پرسنٹیج وغیرہ ہو گئے ریشو پروپورشن ہو گئے اس ٹائپ کے کوششنز الگیبرا سے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سیمپل فیزکس کے فارمولاز ہو گئے کیمسٹری کے ریاکشنز جرنل جرنل ڈیفنیشنز ہو گئیں تو اس ٹائپ کا سیلیبس بنے گا اور اس کے علاوہ لنگویسٹک سائیڈ کا بنے گا یعنی انگلیش کے کوششن ہو سکتے ہیں اور اردو کے کوششن ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سندھی کے کوششن جس طرح سے پچھلے یہ ٹیسٹ ہم نے دیئے جے ایسٹی پی ایسٹی کے اسی طرح جو ہے وہ اس میں بھی یہ سیلیبس بنے گا اسی ٹائپ کا امید یہی ہے اور اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ میں جو کوالیفکیشن دی ہوئی ہے اس حساب سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ الگ الگ ٹیسٹ نہیں ہوگا کہ بھئی جو سائنس کیٹگری والے ہیں ان کا الگ ٹیسٹ بنائے اور جو بی اے والے ہیں اور اس میں بھی جو انگلیش اردو اور سندھی والے ہیں ان کا الگ لیں گے پھر پاکستان سٹڈی والوں کا الگ نہیں ایسے نہیں ہوگا ٹیسٹ ایک ہی بنے گا اب کسی نے کون سا سبجیکٹ پڑا ہوا ہے کسی نے جرنل پڑا ہوا ہے کسی نے میت پڑا ہوا ہے کوئی انجینئر ہے تو سب کو ایک ساتھ جج کرنے کے لیے ایک ہی ٹیسٹ بنانا پڑے گا تو وہ ہوگا جرنل ٹیسٹ اور اس میں امید یہی ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ آپ کا انگلیش ہوگا اور باقی جو ایٹی پرسنٹ ہے وہ اس کو جرنل کہہ سکتے ہیں یا سائنس کہہ لیں تو وہ ہوگا اور اس میں آپ کا جرنل نولیج ہو گیا کرنٹ افیرز ہو گیا اسلامیات ایوری ڈی سائنس اور اس طرح کے مختلف پورشنز بنا کے اس میں سے لیا جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کیوں اچھا لگے گا اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں پھل وقت اتنا ہی تینکیو تاکہ زیادہ